دیکھیں یہ میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا کچھ ہوا ابھی اس نے گردن اور پاؤں اندر کر لیے اچھا یہ پانی جو ہے نے دیکھیں کتنا زیادہ پانی ہے لیکن ان پانی کے پیچھے نے کئی لوگوں کی قربانی ہے ہمارے بڑوں کی قربانی ہے بزرگوں کی قربانی ہے اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں آ رہے ہیں خوش رہے اللہ پاک فضل و کرم سے تو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ تو آج کا ولاگ کچھ اس طرح سے ابھی میں آئے ہوں منگلہ ڈیم کے پاس آپ کو ویو دکھاتا ہوں آج میں منگلہ ڈیم کی دوسری سیٹس ہے بائیک میں نے ادھر کھڑی کر دی ہے نیچے جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ رستہ جاتا ہے نیچے تو یہاں پھر سے بھی جا کے آپ کو دکھاؤں گا تو اس کی دوسری سیٹس بوٹ ہے وہ بھی جا کے دکھاؤں گا اچھا کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک دو بندوں کو میں نے کہا ہے وہ پرانی ہے وہ استعمال نہیں ہوتی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ پہلے لوگ اس کا جو استعمال کرتے تھے اس کا کیا مقصد تھا کہ کس طرح مشکل میں انہوں نے ٹائم گزار ہے تو وہ اب تو نہیں چیزیں استعمال ہوتی لیکن میں پتا کر ہوں ایک دو دن تک دکھاؤں گا اور مجھے پرانی جو چیزیں نے ان سے لگاؤ ہے انہیں گھٹا کرنا میرا شوک ہے کہ وہ جو ہیں پرانی یادیں یعنی وہ رہے ہیں لوگوں کو یعنی اویرنس ملتی رہے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آگے سے رستہ کچھ یہ اس طرح ہے یہ دیکھیں سنسان سا رستہ دیکھیں آپ کو شاہر نظر آ رہی ہوں گی یہ بطخے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بطخے بھی ہیں اچھا یہ پانی جو ہے نے دیکھیں کتنا زیادہ پانی ہے لیکن ان پانی کے پیچھے نے کئی لوگوں کی قربانی ہے ہمارے بڑوں کی قربانی ہے بزرگوں کی قربانی ہے جنہوں نے اپنے گاروں کو چھوڑا ہے جنہوں کی باپ دادا کی قبریں تھی انہوں نے چھوڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے ہیں تو ان کو یہ پانی اچھا نہیں لگتا لوگ آتے ہیں ادھر ویڈیو بناتے ہیں ان کو تو یہ اچھا لگتا کہ بہت زبردست ویڈیو ہے لیکن سچی پوچھیں کہ میرا بھی گاؤں ہے ادھر سے میرے بچپن ادھر بھی گزر ہے تو اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ اب بالکل ختم ہو گئے وہ اب نام و نشان نہیں رہا تو دکھ ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں اس لائن پہ نے یہ جاگسی بنی ہے جس طرح صرف نہیں ہوتا یہ دیکھیں جان جاتا کہ یہ اس کے آر ہے پانی بس اچھا پہلے میں ادھر تھا اب اس کی دوسری سیڈ آئے ہیں ادھر بورٹس ہیں یہ دیکھیں ازاد کشمیر کا جنڈا لگا ہوا ہے ایک ادھر لگا ہوا ہے ایک وہ لگا ہوا ہے ایک یہ لگا ہوا ہے اچھا ادھر میں نیچے ہے تھا اب اوپر جاروں گرمی کافی ہے انہوں نے ڈک بھی رکھی ہوئی ہیں یہ اس طرح کا رستہ ہے اب میرے سے بات بھی نہیں ٹھیک ہو رہی ہے اور یہ رستہ ادھر سے بند کیا ہوئی ہے سارا یہ سائٹ پارک ہے آسفہ بوٹو زدداری پارک بیک سائٹ ہے اس کے بیک سائٹ ہے تو میں جاتا ہوں میرے سے بات نہیں ہو رہی گلہ میرا بہت خوشک ہو گیا ہے گرمی بہت ہے سانس بھی پول گیا ہے اچھا میں یہ خالہ کے جاروں یہ دیکھیں اس روڈ کے بالکل سات پانی لگا اور جگہ جو اینے ہے کافی گہ رہی ہے بالکل خالہ کے گار کے بالکل سات پانی آئے اور کافی خطرناک ہے یہ دیکھیں بالکل سالسات پانی لگا ہے آگے بھی میں جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پانی ان کے گار کے بالکل سات لگاو ہے یہ درجے تنے بھی گار ہیں ان کے لیے خطر ہے اچھا چھت سے میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں یہ چھت میں میں آئے ہوں یہ دیکھیں ما شاء اللہ ویو کافی اچھے اور پانی جو ہے بلکل ان کے گھر کے ساتھ لگاوا ہے ادھر جتنے بھی گھر ہیں ادھر سیم بھی بہت ہے ادھر سے بھی آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ادھر پانی نیچے ساتھ ان کے گھر کے لگاوا ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی ساتھ گھر ہے بلکل نیچے پانی ہے اچھا میں خالہ کے گھر سے آگیا ہوں تو میں نے کہا ادھر آیا ہوں جو میں نے کہا ادھر قبروں میں دعا مانگ لے تو ادھر خالہ کی میری قبر ہے قزن کی قبر ہے اور بھی رشداروں کی گاؤں میں قبر ہے تو میں دعا مانگ لیتا ہوں اس قبرستان میں میری نانی کی قبر ہے لیکن اب پانی آ چکا ہے تو میں دعا مانگ لیتا ہوں لیکن جب بھی میں ادھر آتا ہوں ہیں گاؤں کی سائی لازمی قبرستان میں دعا مانگتا ہوں اور اپنے والی صاحب کی قبر جو بیف ہو رہا ہے لازمی میں ادھر جاتا ہوں ہر ایک دو دن بعد اب میں جاتا ہوں باہر میں خالہ کے آیا تھا جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ خالہ کے پاس نہیں تھی تو وہ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی نے دور جدید دور ہے تو اس لئے اس کی ضرورت نہیں رہی تو میں پتہ کار ہو جب مل جائے گی آپ کو میں لازمی دکھاؤں گا اچھا روڈ کی بہت بڑی حالت ہوئی بھی ہے جگہ جگہ پانی کھڑا ہوئے یہ دیکھیں کھڑے ہیں یہ دیکھیں پیتل چلنے والوں کے لئے یہ نہیں کافی مسئلہ ہے اچھا یہ دیکھیں یہ کمرے ہیں اور ساتھ گار ہے پورا پانی میں ڈوبا ہوئے یہ میں آپ کو پاس سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پورا کمرہ آیا ہوئے اور اس گار کے ساتھ پانی لگا ہوئے اچھا یہ ڈیم سن ہے یہ کچھوہ ملے ہیں یہ بھائی صاحب ہیں ادھر میں ویڈیو بنانے آیا تھا تو میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے مو اندر کر لیا یہ میں سے یہ دیکھیں کچھوہ دیکھیں اس کی سکن ہے یہ دیکھیں لگ رہا پتھر ہے اتنی ساکتہ شاہد آپ کو واز آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آج بڑی نوکھی چیز ملی ہے مجھے یہ بھائی صاحب نے دی ہے یہ مچھوہ پکا رہے تھے اتر سے میں نے گزرے دو بائک کھڑے ہو تھے میں نے کہا بھائی سے پوچھتا ہوں دیکھیں اس نے پاؤں گا رہن کھا لیا تو اب اس نے حرکت کی ہے اب میں جیسے اس کے پاس جاؤں گا تو یہ کیا کرے گا اپنا جو اینم مو اندر کر لے گا یہ دیکھیں میں اس کے پاس جاتا ہوں تو یہ اندر کر لے گا یہ دیکھیں یہ دور پھسی ہوئی ہے اس کے پاس یہ دیکھیں اور جناب اسے بڑی جناب کمال کی چیز آپ نے دکھائی ہے دیکھیں یہ میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا کچھوہ ابھی اس نے گردن اور پاؤں اندر کر لیا یہ دیکھیں یہ یہ اب میں جاتا ہوں اسے پانی میں چھوڑتا ہوں یہ در سے ڈاڑ لگ رہا گیری نہ جاؤں یہ دیکھیں جگہ بھی اس طرح گیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں ابھی در چھوڑ دیتا ہوں اب یہ پانی میں حود چلا جائے گا یہ خود ہی پھینک دیتا ہوں یہ جار ہے یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں روز مچھلی ہوتی ہے دیکھیں گاؤں کا تو یہی فائدہ ہے ڈرم میں جاتے ہیں مچھلی پکڑ کے لے آتے ہیں اچھا میں جار تھا بچوں کو لینے ان پر نظر پڑی بھائی صاحب ماشاءاللہ کافی اچھی عادت ہے تو ادھر اب کچھوہ پکڑا تو انہوں نے دکھایا ہے تو ابھی تو اسے ازاد کر دی ہے ابھی اور مچھلی پکڑیں گے اب دیکھیں آپ کتنا پانی ہے ادھر جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے کافی قربانیاں دیا ان کے باپ دادا کی قبرے تھی اور وہ ادھر رہے ہیں تو قربانیاں دیا کئی لوگوں کے لیے یہ ویو کافی اچھا ہوگا لیکن جنہوں نے قربانیاں دیا ان سے پوچھیں وہ ادھر رہے تیرے میرا بھائی بچمن ادھر ہی گزر اچھا یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مچھلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے تھوڑا سا یہ پھینک ہے اتشام بھائی نے مچھلیوں کے لیے خوراک ڈالی ہے اچھا میں جاتا ہوں بچوں کو لینے ایک بھی ہونے لگے ہیں پھر جاتا ہوں پھر انشاءاللہ کبھی آیا تو اتشام بھائی سے ملوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اوکے ٹھیک ہے اوکے یہاں سے رام رام سے جاتا ہوں اوپر کیا علا جناب اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے کمٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کرنا ہے اور اگر آپ اس چینل میں پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا